اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامنہی نظرات ایک بار سبحان اللہ فرما دیں سبحان اللہ اور ایک بار جرود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں میں نے ابھی آپ کو کچھ دن پہلے نماز کے گسل اور وضو کے فرائض بیان کیے تھے اور آج میں آپ کے سامنے نماز کے شرائط بیان کرنے جا رہا نماز کے شرائط کیا ہیں کتنے ہیں کیا کیا ہیں تو آپ ملاحظہ فرمائیں سب سے پہلے آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں وہ کتنے شرائط ہیں فرائض انشاءاللہ ہوتا اللہ بعد میں بیان کروں گا نماز کے اندر شرائط کتنے ہیں تو سن لیجئے نماز کے اندر چھ شرطیں ہیں کتنی ہیں چھ پاچ اور یہ ایک چھ شرطیں ہیں کیا کیا ہیں تو سن لیجئے نمبر ایک تہارت مطلب انسان کا پاک ہونا تہارا معنی ہوتا ہے پاک کی پاک پاک کی حاصل کرنا پاک ہونا تہارت کا مطلب ہے پاک ہونا انسان کا جسم پاک ہو کوئی حصہ ناپاک نہ ہو تب ہی اس کی نماز ہوگی اگر ایک بھی حصہ ناپاک ہے گسر اس کا صحیح طریقے سے نہیں ہوا ہے ایک بال بھی رہ گیا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی اور دوسرا فرض دوسرا دوسری شرط کیا ہے تہارت سترے عورت نمبر دو سترے عورت یہ اس کا مطلب کیا ہے صدر مانے چھپانا ہوتا ہے عورت کبھی بھی مانے چھپانا ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ قمر سے پیر تک پورا جسم جھے ڈھگا رہے ہیں یہ شرط ہے باقی تو پورا جسم کاندھی سے لے کر پیر تک چھپا ہونا چاہیے مالی جی کہیں جنگل نفس گئے ہیں تو نہ کپڑے ہیں کچھ بھی نہیں ہے تو آپ آپ کے باست تہبند ہے یا اور کوئی چیز باندھنے والی ہے وہ آپ گھر باندھنے گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی نمبر ایک طہارت نمبر دو سترے عورت نمبر تین وقت جس وقت میں نماز پڑھ رہا ہے مالی جی زہر کی نماز پڑھ رہا ہے زہر کا وقت ہونا چاہیے اب یہ نہیں کہ فجر کا ٹائم ہے فجر کا وقت ہے فجر کے وقت میں ہی اس نے زہر کی نماز پڑھ لی ایسا نہیں ہے وقت ہونا شرط ہے زہر کی نماز نہ آپ فجر میں پڑھ سکتے ہو نہ اثر میں نہ مغرب میں نہ ایسا میں ہاں اگر قضہ ہو گئی ہے تو فجر میں آپ آج کی کل فجر میں پڑھ سکتے ہیں مالی جی آپ نماز نہیں پڑھ پا ہی تو آپ زہر کی قضہ مغرب میں پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ چاہیں ہم ادا نماز فجر میں زہر کی پڑھ لیں تو نہیں تو نمبر تین شرط کیا ہے وقت ہونا نمبر ایک طہارت ہونا نمبر دو سطر عورت یعنی جسم کا چھپا ہونا نمبر تین وقت کا ہونا وقت ہونا شرط ہے اور نمبر چار نیت نیت مطلب انسان کے دل کے ارادوں کہتے ہیں اور محالی جی کسی نے زبان سے نیت نہیں کری دل میں ہی زہر کی چار فرض کی نیت کر لی اور آ کر اللہ اکبر کہ کر ہاتھوں کو باندھ لیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی نہیں اس کی نماز ہو جائے گی کیونکہ زبان سے کہنا مشتہب ہے دل سے ارادہ کرنا شرط ہے دل سے ارادہ نہیں کریں گے تو آپ کی کوئی بھی نماز نہیں ہوگی تو میں آپ بتا دوں زبان سے کہلینا مشتہب ہے اور دل سے ارادہ کرنا شرط ہے نمبر پانچ استقبال قبلہ یعنی جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں مالجی مدرسے میں یا مسجد میں یا گھر میں کہیں بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا چہرہ انور قبلہ کی جانب ہونا چاہیے قبلہ کی طرف ہونا چاہیے استقبال قبلہ مطلب قبلہ کی جانب آپ کا چہرہ ہونا چاہیے تو یہ شرط ہے اگر آپ قبلہ کی طرف نہیں مال لیجی پچھم کی طرف قبلہ ہے آپ اس کو اکس کرتے ہیں الٹا کرتے مطلب پیچھے قرب کی طرف مو کر کے کھڑ ہو جاتے ہیں یا اکتر کی طرف مو کھڑ ہو جاتے ہیں یا دکھن کی طرف بچھن کو چھوڑ کے قبلہ کو چھوڑ کے تین جوانی میں مو کر کے خل ہو مو اپنا چہرہ کر کے خل ہو جاتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی کوئی نماز نہیں ہو گی شرط ہے استقبال قبلہ کی جانب آپ کا چہرہ ہو نمبر چھے نمبر پانچ نمبر ایک کا ہوگا تحارت نمبر دو نمبر ایک تحارت پاکی حاصل کرنا نمبر دو استقبال قبلہ ہو نمبر تین وقت کا ہونا نمبر چار نیت کا ہونا اور نمبر پانچ آپ کا ستر عورت چاہے پیسے کر لیجئے شرائط کی بیان کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں بیان کرنا چاہیئے کتنے شرائط نمبر ایک تحارت پاکی حاصل کرنا نمبر دو ستر عورت جسم کا چھپانا کمر سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک چھپانا نمبر تی نیت کرنا نمبر چار وقت کا ہونا نمبر پاچ استقبال کی بلا کا ہونا اور نمبر چھے تقبیر تحریمہ کہنا نمبر چھے کتنا ہے تقبیر تحریمہ کرنا یعنی جب آپ نماز کے لئے آئیں گے تو اللہ اکبر پہتو اپنے ہاتھوں کو باندھیں گے کہ شرط بھی ہے تقبیر تحریمہ فرض بھی ہے اور واجب بھی ہے تو آپ یاد کر لیجئے نماز کے اندر کتنے شرائط ہیں چھے شرائط نمبر اتحارت پاکی حاصل کرنا نمبر دو ستر عورت کمر سے لے کر نیچے ہٹنوں کے نیچے تک چھپانا یہ شرط ہے اور حالان کہ پورا جسم ڈھاکنا ضروری ہے یہ شرط ہے نمبر تین نیت کا ہونا نمبر چار وقت کا ہونا نمبر پاچ استقبال قبلہ ہونا نمبر تکبیر تحریم کہنا میں آپ کو بتا دوں تکبیر تحریم کا معنی کیا ہے تو سن لیجئے تکبیر تحریم کا معنی کیا ہے تکبیر کہنا اللہ حبر کہنا اس لیے کہ سارے چیزیں حرام ہو جائیں گی نماز کے اندر نہ کھانا ہوگا نہ پینا ہوگا نہ اور کوئی باتیں ہوں گی بلکہ صرف اللہ اور اس کا ذکر محترم سامین حضرات ان ساری باتوں کو آپ آگے تک پھیلائیں اور سب کو بتائیں نماز کے اندر کتنے شرائط ہیں ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں لائک کریں اور شیئر کریں سبسکرائب بھی کریں اور دعاوں سے بھی نماز ہیں اس کی تعلیم آگے تک پھیلائیں آپ بھی سیکھیں دوسروں کو بھی سکھائیں آگے شیئر کر دیں تاکہ اور آگے لوگوں کو اس کا فائدہ حاصل ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ